نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں یوپی لائیو میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک اس بلٹین میں ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہات سپوٹ زلیں ہیں لاکڈاؤن کا وہاں پر کیا انتظام ہے راشن بطرن کی کیا کچھ پرڑالی نظر آ رہی ہے اسے تمام ساری چیزوں سے آپ ڈیٹ کرائیں گے اور ہمارے سمواد آتا بھی تمام سارے زلوں سے جڑیں گے فیلال یوپی میں کرونا پیر پسارتا جا رہا ہے اب تک کورونا مریضوں کی سنکیہ چار سو اٹالیس ہو گئی ہے جس میں دو سو باون تبلیقی جماعت کے ہیں اور آج نئے پندرہ مریض سامنے آئے ہیں اور فیروزا واد سمواد آتا سورب شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سورب فیلال جس طریقے سے جو اپ ڈیٹ ہے دو سو باون تبلیقی جماعت کے آج پندرہ مریض نئے سامنے آئے ہیں فیروزا واد میں فیلال لاکڈاؤن کا اور بات کریں ہاتھ سپاٹ کا کیا کچھ نظارہ نظر آیا ہے میں آپ سے پورا اپ ڈیٹ چاہوں گا سورب تک لگتا ہے مریض آیا تھا سورب اگر آپ کو میری آواز ملی تو آپ کا میں چاہوں گا جواب جی سر آواز آ رہی ہے سر جی سر سورب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سورب جس طریقے سے ہمارے ساتھ چھوڑے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے تو کوشش ہماری اس بلٹین کے ذریعے یہی ہے کہ جو بھی ہاتھ سپاٹ سے لے ہیں وہاں پر اپنے سمواد آتا ہوں سے ہم الگ الگ اپ ڈیٹ لیں سورب اگر آپ کو میری آواز مل لائی ہے تو میں چاہوں گا کہ جو لوگوں کو دکتیں آ رہی ہیں اب کس طریقے کی دکتیں آ رہی ہیں کیونکہ آپ بھی فیلڈ میں ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں سورب آپ اپنی بات رکھیں سورب آپ اپنی بات رکھیں سورب آپ اپنی بات رکھیں بڑھنے سے پرساسر نے ایک دن ایک دن کے بند پوری طرح سیل کیا جاتا ہے اور ایک دن کے لیے دو انٹیگ نے کھلا جاتا ہے جو آٹسپورٹ علاقے ہیں ان کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے ڈرون کیمرے سے لگاتا نگرانی کیا رہی ہے کہ کوئی بھی بیتری چھتوں پر اکھٹا نہ ہو مجیدوں میں اکھٹا نہ ہو اس کے لیے پوریس پولس لگاتا ڈرون کیمرے سے نگرانی کیا رہی ہے اور جو بھی لکٹان ہم تمام سارے زلوں پر اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اپنے ہمارے اور بھی تمام زلوں کے سمواداتا ہمارے ساتھ جھڑیں گے اور فیلال پریاغ راج میں اس وقت کیا کوئی سستیتی ہے ہمارے سیوگی ہمارے سمواداتا سید آقیب رضا ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں سید اگر پریاغ راج کی بات کریں تو سٹوری تو بہت چل رہی ہے کہ جس طرح سے گنگا جمنہ سارتتی کا جہاں پر بلین ہوتا ہے وہاں پر بڑی سکش جو ہے وہ اسٹھیتی نظر آ رہی ہے پردوشن کم ہو گیا لیکن اس پوری قواعد کے بیچ اگر میں بات کروں جو لاگ ڈاؤن جو علاقے ہیں خاص کر کے جو ہات سپوٹ والے علاقے وہاں پر کیا تصویر نظر آ رہی ہے دیکھیں آلوک ہم تب سے پہلے بتانے پریاغ راج کیلئے یہ رہا تھی کبھر ہے کہ ابھی تک ماتر ایٹ پاسی مریض ہے وہ پایا گیا ہے اور ابھی تک جسی بھی ریپورٹیں آئیں ہیں وہ سب نیگٹیو ریپورٹ آئیں ہیں اور اگر ہم فیل اس کی بات کریں تو ابھی پریاغ راج کوئی بھی ایتا شیط نہیں ہے جو فیل کیا گیا ہے بس باریگیٹنگ لگائی گئی ہے اور جو رضا ادھگاری کا صافت اور پہ کہنا ہے کہ لوگوں کو پینک نہ کریں اور ایسے میں کوئی بھی ایڈیا فیل نہیں کیا گیا ہے باریگیٹنگ کر کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے تو ایک راہت بری یہ صافت ہے اور ایک بات اور خاص ہے پریاغ راج کو چودہ ہزار وینٹلیٹر برانے کا بھی آرڈر ملا ہوا ہے جس کی جو ہے وہ سنوات ہو چکی ہے اب یہاں سے وینٹلیٹر کی جو پارٹس ہیں وہ یہاں پر بنایا جائیں گے اور اس کے بعد وہ سیدھے پینکڈورو جائیں گے اور راہت دیں گے ان لوگ کے لیے جو مریض ہیں تو ایسے میں پریاغ راج کے لیے اگراہت آ لوگ یہ بات ہے کہ ابھی تک کوئی جو مریض ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے سید اب لوگوں کو انتظار ہے کیونکہ چودہ تاریک نزدیک آ رہی ہے لاک ٹاؤن کو لے کر کے لیکن ابھی جو اب خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہی کہ تھوڑی سی چھوٹ کے ساتھ یہ بڑھایا جا سکتا ہے تیس اپریل تک کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کے اب لوگوں میں کس طریقے کی سب بگاہت ہے آپ نے بھی لوگوں سے کچھ بات کی ہوگی جی لگتال لائپ پہ یا کہیں کہ ہم لگتال لوگ کے بیچ پہ بھی جا رہے ہیں اور ان کے کھروں میں جا سر ان سے بات چیز بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آخر چاروں تاریخ کے بعد لوگ ڈاؤن روکھ نہ ہو اور لوگ کیلئے ہی رہے ہیں کہ ہو جس طریقے سے یہ ایک سلطمت دیر دیر مرڑا ہے ایسے میں وہ چاہ رہے ہیں جس راہت کی بات آپ بھی کر رہے ہیں اور اس راہت کی بات ہم بھی کر رہے ہیں وہ لوگوں تک کتنا پہنچ رہی ہے گراؤنڈ زیرو پہ کیا حقیقت ہے سید یہ دیکھا جائے تو جہاں پر جسی پچاسم کے لوگ ہیں یا پھر ہم بتائیں انجیوز دگرہ ہیں یا عام جنتہ ہے جو سکشم ہے وہ بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں اور ان چیتروں میں جا رہے ہیں جہاں پر درید رہ رہے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر کے راشن دے رہے ہیں اور کھانا بھی لے رہے ہیں یہاں کے اگر ہم آئی جی دی آئی جی بات کریں یا پھر ہم یہاں کے دلازکاری بھی بات کریں سبھی لوگ اس پر جا کر کے لوگ کی مرد کر رہے ہیں تو کافی اچھا یہاں پر پہل دیکھنے ہیں اور سبھی دھرم سموت آئے کے بھی لوگ ہیں وہ بڑھ چڑ کر لے رہے ہیں جلیے سید بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے اس سرکار تھے بتا رہے تھے کہ وہاں پر پریاغ راج میں فیلال اس وقت کیا کچھ استھیتی ہے رات اور وطن سامگری کا جو چیزیں چلائی جا رہی ہیں جو ابھیان اس طرح پر وہ لوگوں تک کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں تو سرکار کی طرف سے لگاتار کوشش ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائی جائیں تاکہ کچھ دکت نہ ہو تو یوپی میں کرونا لگاتار پیر پسار رہا ہے اب تک کرونا مریضوں کی سنخیہ چار سو اٹالیس ہو گئی ہے دو سو باون تپلیگی جماعتی کے ہیں جس میں اور آج نئے پندرہ مریض سامنے آئے ہیں لکنوز واداتا ویشنف ویشال ترپاٹی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جس طریقے سے آج افنی چیز نے جو پریس کانفرنس کی اس میں تمام ساری چیزوں کا تو ذکر ایک طرف رہا لیکن جو انہوں نے ایک بات کہی میں اس کا ذرا جواب چاہوں گا ویشنف جی کہ اگر یہ لوگ ڈاؤن نہ ہوا ہوتا تو قریب قریب کتنے آٹھ لاکھ سے زیادہ ماملے ہو جاتے واقعی میں استطیق اینا کی چوکانے والی ہوتی لیکن کس طریقے سے احتیاط کے طور پر سترکتہ برتی گئی اور آم جنتہ کبھی اس میں سیوگرہ ویشنف جی آلوگ جی آپ نے بہت اچھی بات کہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے کل بھی آپ کو آگت کر آیا تھا لائیو میں کہ یوگی جی جس طرح سے اتر پردیش میں کام کر رہے ہیں وہ پورے دیش کے لیے پوری دنیا کے لیے نظیر ہے اور آج موڈی نے جب ویڈیو کانفرنسنگ کی سب ہی پردیش کے مکہ منتریوں کے ساتھ تو یوگی کی اس میں برہت تعریف ہوئی اور جو لوگ ڈاؤن ہات سپوٹس پہ کیے گئے ہیں جس طرح سے کرونا کو بڑھانے سے روک تھام ہوئی ہے اس کی تعریف آج پورے دیش پورے وشو میں اتر پردیش کی ہو رہی ہے یہ بات بلکل ست ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں بڑھایا گیا تو یہ مہاماری بہت برہت روپ لے لے گی پھر اسے سمحال پانا بہت مشکل ہوگا WHO کے انصار یدی ہم 21 مئی تک یدی ہم 21 مئی تک اس لوگ ڈاؤن کو بڑھا کر رکھتے ہیں تو شاید بھارت سے کرونا پوری طرح سے ختم ہو جائے گا یدی ہم 15 اپریل کے بعد صرف 5 دن کی بھی ڈھیل دیتے ہیں تو آج جو کرونا کے معاملے ہیں یہ جس ڈبل ہو جائیں گے یہ تو WHO کی ریپورٹ ہے کئی میڈیکل ایسوسیشنز نے اسی ریپورٹ دی ہے ایک سوال میرا خاص کر کے ویشنف جی آپ سے کیونکہ آپ سے اس لیے کیونکہ آپ اندر کھانے کی خبر رکھتے ہیں زیادہ لوگ ڈاؤن کو لے کر کے کیا چل رہا ہے منترالے میں سرکار کی طرف سے حالانکہ ان سرکار راجے سرکاروں سے لگاتار منترالہ کر رہی ہے اور اپنے اپنے سجھاؤ بھی دے رہے ہیں لیکن اتر پردیش کو لے کر کے کیا کچھ خبر آ سکتی ہے آپچاری گوشنا کب تک ہو سکتی اور کیا ہو سکتی ہے خاص سوال آپ سے دیکھئے آلوک جی میں آپ کو بتا دوں اندر کھانے کی بات یہ ہے کہ تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن بڑھ سکتا ہے اس کی گوشنا پردان منتری آج یا کل تک میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور لوگ ڈاؤن جیسے ہمارے لئے کھانا پانی کی ضرورت ہے اسی طرح سے آج ہمارے لئے لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے اگر لوگ ڈاؤن ہم نے نہیں کیا تو کرونا سے ہم سب میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا شاید میں بھی یہاں آکے آپ کو یہ لائب نہیں دے پاؤں گا اس لئے لوگ ڈاؤن is the necessity of today جے بلکل یہ بہت انسپ کے لئے ضروری بھی ہے کیونکہ یہی ایک ایک مادنے میں اور یہی ایک طریقہ بھی ہے لیکن بیشنر چیز سوال یہ ہے کہ دیکھیں سرکار کی طرف سے ویوستہ کی جا رہی ہے عام جنتہ صحیح کر رہی ہے شاسن اس طرح پر صحیح کیا جا رہا ہے پرشاسن اس طرح پر لگاتار سمسیہ کو دور کرنے کے لئے پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن اسی بیچ جیسے کی میرٹ کا یہ کدھار لے لیتے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو جماعتی کس طریقے سے لوگ چھپ رہے ہیں وہاں پر سامنے نہیں آ رہے ہیں جبکہ سرکار لگاتار کہہ رہی ہے جو بھی ہے سامنے آئے اس کا علاج ہوگا پوری طریقے سے یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بلکل صحیح کہا آپ نے آلوگ جی کہ سرکار چلہ چلہ کر کہہ رہی ہے کہ آپ سب لوگ اسپتال آئیے اپنا علاج کر آئیے اپنے کو کارنٹائن کیجئے لیکن کچھ جاہل لوگ ہیں جو بلکل سرکار کے خلاف ہی چلنا چاہتے ہیں سرکار نے آج بہت سخت کاروائی میرٹ میں کی سٹی مجسٹریٹ کو تھوڑی سی چوٹ آئی ہے اسپی کو تھوڑی سی چوٹ آئی ہے لیکن سرکار نے بہت سخت کاروائی کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سب لوگ کارنٹائن کیے جائیں گے جے آلوگ چلیے ویشنف جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس تمام ساری جانکاری کے لیے ویشنف ویشال ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ جڑے تھے اور بتا رہے تھے کہ فیلال کس طریقے سے سرکار کی طرف سے انظام کیے جا رہے ہیں لیکن اسی بیچ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگاتار کس طریقے سے جو چیزیں ہیں ان کا پالن نہ کرنے میں ہی اپنی بڑائی سمجھ رہے ہیں تو کورونا مریضوں کی سنکھیا ساتھ ہزار چار سو سیتالیس کے پار ہو چکی دو سو انتالیس لوگوں کی موت ہو گئی چوبیس گھنٹے میں بھارت میں کورونا کے دس سو پینتیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں خاص کر کے اگر جب ہم یو پی کی بات کریں تو کورونا کے تک چار سو ارتالیس مریض سامنے آئے ہیں میرٹ کی اگر ہم خاص کر کے بات کریں ہمارے سمواداتا لوکیش اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑیں لوکیش میں آپ سے چاہوں گا کہ اس وقت کیا کچھ ابھی کی اطیق میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کتنے مریضوں کی سنکھیا بڑی ہے کیا اور کتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور پرشاستنی کے سطر پر کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے جی آپ کو بتا دوں میرٹ میں ارتالیس ہو چکے تھے جبکہ آج نو مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اب اور ایک کی موت ہو چکی ہے اب ٹوٹل پیتیس مریض میرٹ میں بچے ہیں آپ کو بتاؤں جو نو مریض ٹھیک ہوئے ہیں کافی بڑی خوشی کی بات ہے اور ایک اچھی خبر ہے جو لوگ دن رات اسی ہاں مہت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ڈکٹر بھگوان کا روپ ہوتے ہیں تو وہیں میرٹ میں یہ آج دوکٹر نے سابط بھی کر دیا کیونکہ یہ نو مریض ہیں جو اکرامو دن حسن جو پہلا مریض پایا گیا تھا میرٹ میں اسی کے پریجن سے اس میں ساتھ خود اکرامو پوزیٹیو لوکیش میں بیچ وہ ایک بہت اچھی خبر تھی سکاراتمک ہم نے اپنے درشکوں کو دکھائی اس سے پہلے کے بولیٹین میں جو مریض ہیں ان کا کیا کچھ کہنا رہا ہے وہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کتنا نواد دے رہے ہیں اور کس طریقے کا ان کا علاج چلا اور اب کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمارے درشکوں کو بھی بتائیے کیونکہ یہ بہت پوزیٹیو سٹوری ہے جب جو مریض نے اللہ اور دکھٹر کو بتایا ہے کسی نے بھگوان بتایا دکھٹر کو تو کسی نے انہی میں سے مسیحہ بھی بھگوان کو بتایا واسطہ میں مسیحہ ہیں اللہ ہے بھگوان ہے دکھٹر کیونکہ بھگوان ہے دکھٹر نے ان کو دوسرہ دنم یہاں پر دیا ہے اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھڑ پر جا رہے تھے تو ان کا صرف پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے سواسٹ ویباگ کی گائیڈلائن ہے سواسٹ ویباگ کی عدیقاری نے ان کو بتایا ہے کہ چودہ دن کے لیے ان کو کوئنٹائن رہنا ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی چودہ دن کے لیے کوئنٹائن رہیں گے اور ساتھے جب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سواسٹ ویباگ نے چودہ دن کے لیے ساوہدانی برتنے کے لیے کہی ہے تو ہم لوگ ایک مہینے کے لیے برتیں گے وہیں سواسٹ ویباگ کی بلکل اور کرونا سے جنگ اکیلے نہیں لڑی جا سکتی سب کو مل کر کے لڑنا ہے تب ہی ہم اس میں سفلتا تب ہی ہم کامیابی پائیں گے بہت بہت شکریہ لوکیش اس جانکاری کے لیے لوکیش ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا جھوڑے تھے اور بتا رہے تھے کہ فلال کس طریقے سے کچھ مریض جو ٹھیک ہوئے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی ڈاکٹرز کا شکریہ آدھا کیا اور پرشاسنک انزام لگاتال سرکار کی اوڑ سے کیے جا رہے ہیں شاسنک ویوستہ جو ہے وہ پوری طریقے سے تاکہ جو لاکڈاؤن کے دوران ہاتھ سپورٹ کے جو زلے خاص کر کے جو جگہیں ہیں جن کو چنیت کیا گیا ہے وہاں پر عام لوگوں کو کسی طریقے کی دکت نہ ہو پلال آگے بڑھیں گے ماؤں میں ابھی تک جتنے بھی کورونا وائرس کا سیمپل لے کر جانچ کے لئے بھیجے گئے ہیں ان میں سبھی کی ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے زلہ پرشاسن کی طرف سے 88 سندگدوں کے سیمپل جانچ کے لئے بھیجے گئے تھے جن میں سے 86 کی ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے زلے میں سواسویبھاگ کی ٹیم نے لگا تار کورونا وائرس کی سندگدوں کی جانچ کی ساتھی اس ریپورٹ کو جانچ کے لئے بھی بھیجا تھا اس دوران ڈیم گیان پرکاش ترپاٹھی نے بتایا کہ زلے میں 88 کورونا وائرس کے سندگد ابھی تک ملے تھے جس میں سے 88 سندگدوں میں سے 86 لوگوں کی ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو کورنٹائن سینٹر میں رکھا گیا تھا ان کو چودہ دن پورے ہونے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا چندپس سے اب تک ہمارے بینجر گیا 88 کورونا تک چھاسی لوگوں کی دو باکی ہیں کچی سکم گیا باکی آج پائنک لائیں ہاں تک آج 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 جو یہاں کے موکل آج 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 سہارانپور 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 رہا ہے آج 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 موسیقی موسیقی